رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور تاریخ اسلامی کے عظیم فاتحین میں سے ایک یعنی محمد بن قاسم کے ساتھ خلافت جیسے اہم عہدے پر بیٹھے حکمرانوں نے کیا ظالمانہ سلوک کیا محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تو اگلے ڈھائی برس کے مختصر ترین وقت میں نا صرف پورا سندھ خلافت اسلامی کے ماتحت ہوا بلکہ یہاں بسنے والے افراد خصوصاً نچلی ذات کے ہندووں نے ظالمانہ ذات پات کے نظام سے جان چھڑا کر اسلام کی آغوش میں پناہ لی جہاں رنگ و نسل کے جھنجٹ سے دور صرف تقوی کی بنیاد پر کوئی بھی آگے جا سکتا ہے اور کل تک نچلی ذات کے ہندو سمجھے جانے والے آج فاتح سندھ محمد بن قاسم کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ سکتے تھے سندھ سے عربوں یا مسلمانوں کا بہت قدیم تعلق تھا عرب اور سندھ کے باشندے ایک دوسرے سے تجارتی مراسم رکھتے تھے اسلام کی آمد کے ساتھ سندھ کے باشندوں کی دربارے رسالت میں حاضری کی بھی کچھ روایات موجود ہیں لیکن سندھ کو باب الاسلام کا عالی عزاز محمد بن قاسم کی فتوحات کے بعد ہی ملا اور تب ہی اسلام بھرپور انداز میں یہاں پھیل گیا راجہ داہر کی حکمرانی کا سندھ آج کے سندھ سے بہت مختلف تھا اس زمانے میں جغرافیائی طور پر شمال میں کشمیر، جنوب میں کچھ، گجرات، مشرق میں راج پتانہ، شمال مغرب میں دریائے ہلمند اور جنوب مغرب میں مکران کی سرحت تھی سندھ خطے کا طاقتور اور خوشحالی سے بھرپور خطہ تھا جہاں کی اکثریتی آبادی بدھ مت کی پیروکار تھی جبکہ حکومت ہندووں کے پاس تھی راجہ داہر ایک طاقتور حکمران تھا جو کہ ذات کا برہمن تھا اور اہم حکومتی عہدے بھی برہمنوں کے پاس ہی تھے دوسری جانب نچلی ذات کے ہندووں کو مخصوص لباس پہننے پر مجبور کیا جاتا تھا تاکہ ان کی شناخت واضح رہے راجہ داہر کے ان اقدامات کے سبب عام سندھی ہندووں میں بہت بیچینی پائی جاتی تھی مگر طاقتور برہمنوں کے آگے وہ کچھ بھی بولنے کی جرت نہیں رکھتے تھے تاریخی طور پہ خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی سندھ میں اسلامی دائیان اور مبلغین کو بھیجنے اور عسکری طور پر بھی سندھ کو فتح کرنے کے منصوبے بنتے رہے خلافت راشدہ اور اس کے بعد امیر مابیہ کے زمانے میں کم از کم پدرہ بار سندھ کی طرف اسلامی لشکر روانہ کیے گئے کئی لشکروں نے ہندو سندھ اور مکران کے مختلف علاقے فتح کیے اور کچھ ناکام رہے فارس کے ساتھ مسلمانوں کے مشہور مارکے جنگ نہاوند میں سندھ کے ہندو حکمرانوں نے نہ صرف ایران کے ساسانی حکمرانوں کی حمایت کی بلکہ اپنے فوجی لشکر بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے بھیجے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ساسانی حکمرانوں کی حمایت اور فوج بھیجنے کے عمل کے بعد مسلمان حکمرانوں نے سندھ کی طرف باقاعدہ توجہ دی اور ان کے مجرمانہ طرز عمل پہ سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا جنگ ناہاوند میں مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد بہت سے فوجی کمانڈر اپنے دستوں کے ساتھ سندھ کے ہندو حکمرانوں کی پناہ میں آگئے اور یہاں سے خلافت اسلامی کے ماتحد علاقوں خوراسان اسیستان کے سرحدی علاقوں میں آ کر حملے اور لوٹ مار کرتے اس حوالے سے سب سے اہم واقعہ عبدالرحمان بن محمد کی حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کا ماملہ تھا جو حجاج کی فوج سے شکست کھا کر سندھ بیاسی ہجری میں اپنے ساتھیوں سمیت راجہ داہر کی پناہ میں آگیا پھر راجہ داہر کی معوینت سے اس نے آنے والی مکران سعید بن اسلم کو قتل کر دیا اس واقعے کے بعد حجاج نے راجہ داہر سے کئی بار باغیوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا جسے ہر بار رد کر دیا گیا اس کے ساتھ دوسرا اہم واقعہ بھی وقو پذیر ہوا سری لنکا یا مالدیپ میں تجارت کی غرص سے مقیم عرب تاجروں کے انتقال کے بعد اس کے اہل خانہ مال و ازباب اور وہاں کے حکمران کی طرف سے مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے لیے تحائف کے ساتھ عرب مرہوم تاجر کے اہل خانہ کو بزریا کشتی روانہ کیا گیا جب یہ کشتی سندھ کے ساحلی مقام دیبل کے قریب سے گزری تو بحری قضاقوں نے نہ صرف اسے لوٹا بلکہ اس میں موجود عورتوں اور بچوں کو بھی یرغمال بنا لیا اس واقعے نے راجہ داہر اور حجاج بن یوسف کے درمیان کشیدگی کو انتہا پہ پہنچا دیا حجاج نے کئی وفود راجہ داہر کے پاس بھیجے کہ بچوں اور خواتین کو ان کے مال و از باپ کے ساتھ رہا کیا جائے بحری قضاقوں کو اس کے حوالے کیا جائے پھر راجہ داہر انہیں خود سزا دے مگر ان میں سے کوئی بھی مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا ان دنوں سندھ بہت دور دراز علاقہ تھا جب ہی اس حوالے سے ہمیشہ محتاط پالیسی اختیار کی گئی مگر جب راجہ داہر کی شر انگیزی حد سے بڑھ گئی تو پھر پہ حجاج بن یوسف سندھ کی سرحدوں سے جڑے اسلامی خطے کے مشرقی صوبوں کا گورنر تھا ان دنوں عبد المالک بن مروان اموی خلافت کے سربراہ تھے مگر دور دراز کا علاقہ ہونے کے سبب انہوں نے حجاج کی خواہش کے باوجود حملے کی اجازت نہ دی سن 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے حجاج کو سندھ پہ حملے کی اجازت دے دی اس کے فوری بعد عبد اللہ نامی ایک عرب کماندان کی سربراہی میں ایک دستہ سندھ کے سرحدی علاقوں پہ حملہ کرنے خشکی کے راستے پہنچا مگر اسے کامیابی نہ ہوئی دستے کے بیشتر جوان راجہ داہر کی سرحدی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے اس کے بعد دوسری ایسی کوشش بھی ناکام رہی اس کے بعد تیسرا مگر بڑا لشکر حجاج نے اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے محمد بن قاسم کی سربراہی میں روانہ کیا اس عظیم مسلم لشکر کے سپیسالار محمد بن قاسم کا تعلق عرب کے مشہور قبیل سقیف سے تھا ابن قاسم کے والد قاسم بسرا کے گورنر تھے جبکہ خود با صلاحیت محمد بن قاسم کو بھی فارس کا گورنر بنایا گیا تھا اور وہیں سے محمد بن قاسم مارکہ سندھ کے لیے روانہ ہوئے محمد بن قاسم کا یہ لشکر خوشکی اور سمندری راستہ اختیار کرتا ہوا سندھ کے ساحلی شہر دیبل پہنچا اس بار لشکر تمام تر ضروریات حتیٰ کے سوئی دھاگے تک کی ہر سپاہی کو فرامی کا خیال رکھا گیا نوجوان محمد بن قاسم کے ساتھ کل بارہ ہزار سپاہی تھے جو خوشکی اور بحری راستے سے پہنچے تھے مسلم لشکر میں پانچ بڑی منجنیقیں بھی شامل تھیں محمد بن قاسم کی سربراہی میں اسلامی لشکر مکران کے راستے سندھ میں داخل ہوا اور پنچ گور ارمن بیلا فتح کرتے ہوئے دیبل پہنچ کر یہاں کا محاصرہ کر لیا محاصرہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا اور ادھر حجاج بن یوسف کو فکر کھائے جا رہی تھی ہر تیسرے دن میدان جنگ کا احوال حجاج بن یوسف کو بتایا جاتا جب محاصرہ طول پگڑنے لگا تو حجاج نے ایک دن پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی منجنیق ہے اس کا ایک زاویہ کم کر کے قلعے کے گمبت کو نشانہ بنایا جائے اسلامی فوج کی سب سے بڑی منجنیق انام اروز تھا جسے پانچ سو افراد مل کر کھینچتے تھے اسلامی فوج کے ہاتھوں قلعے پہ راجہ داہر کے جھنڈے اور گمبت منجنیق کی سنگباری کے نتیجے میں جیسے ہی گرے راجہ داہر کی فوج کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا گمبت اور جھنڈوں کے گرنے کو ہندو پجاریوں نے نہایت برا شگن قرار دیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی سندھ میں محمد بن قاسم کی یہ پہلی فتح تھی محمد بن قاسم نے ساحلی شہر دیبل پر تاریخی مسجد تعمیر کرائی اور چار ہزار مسلمان وہاں آباد کر دیئے اس فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون جو کہ موجودہ ہیدر آباد کے قریب ہے وہ بھی بغیر جنگ لڑے فتح ہو گیا کیونکہ اس کے بدوت پیروکار حاکم نے محمد بن قاسم سے سلح کر لی تھی اس بنیاد پہ اسے کچھ نہ کہا گیا بعد ازاں اسی بدوت مذہب کے پیروکار حکمران کے تعاون سے محمد بن قاسم نے سہون سمیت مذہفاتی علاقے بھی فتح کر لیے محمد بن قاسم کی برق رفتار فتحات دیکھ کر راجہ داہر حیران تھا اسے ایک نوجوان سالار سے اتنی بہادری اور مہارت کی توقع نہ تھی راجہ داہر خود ایک آزمودہ کار جنگجو اور طاقتور فوج کا حکمران تھا دیبل سے لے کر سہون تک محمد بن قاسم سارے علاقے یوں فتح کرتا چلا جا رہا تھا جیسے یہ بچوں کا کھیل ہو محمد بن قاسم کی تیز رفتاری سے گھورا کر راجہ داہر اپنا پایہ تخت چھوڑ کر راوڑ آ گیا یہیں سے سندھ کی فتح کا اہم ترین مارکہ شروع ہوتا ہے یکم رمضان سن تیرانوے ہجری کو محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی افواج ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی محمد بن قاسم اپنے آبائی علاقے سے بہت دور سندھ کی دھرتی پہ راجہ داہر کے سامنے کھڑا تھا محمد بن قاسم نے اسلامی روایات کے مطابق راجہ داہر کو اسلام قبول کرنے یا جنگ کرنے کی دعوت دی راجہ داہر نے جنگ کو چنا ہندووں کے زیر نگین سندھ میں اسلام کا بیٹا ابن قاسم آندھی اور طوفان بن کر راجہ داہر کے لشکر پر چھا گیا ابن قاسم اور اس کی فوج کی کڑکتی تلواریں داہری فوج کا مزاج پوچھ رہی تھی بہادر راجہ داہر کی صف میں بھی تھے پرامن راجپود اور ان کے طاقت پر اتحادی محمد بن قاسم کی فوج کی راہ اولادی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے مجاہدین اسلام اپنا لہو سندھ کو باب الاسلام بنانے کے لیے بہاتے رہے یہ کوئی چند گھنٹوں یا ایک دو دن کی جنگ نہ تھی یکم رمضان المبارک کو بارہ ہزار جابازوں کے ساتھ شروع ہونے والا یہ مارکہ دس رمضان تک جاری رہا اپنے گھروں سے دور اجنبی سرزمین پہ یہ جان سارے اسلام یوں لڑے کہ آسمان بھی ان پر رشک کرنے لگا راجہ داہر کو مقامی ہونے اور علاقے سے واقفیت اور وسائل کے حصول میں کوئی مشکل نہ تھی راجہ داہر کی فوج جب تیروں کی بارش کرتی تو ایک ہی حملے میں لا تعداد مجاہدین اسلام جان کی بازی ہار جاتے مگر عظم و خوصلہ ایسا تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہ لیتا بلاخر سخت جد و جہد اور پنجہ آزمائی کے بعد قوت ایمانی سے سرشار محمد بن قاسم اور اس کی فوج کو سندھ کے ظالم اور طاقت پر حکمران راجہ داہر پر فتح نصیب ہوئی مسلمان جابازوں کے زوردار حملے میں راجہ داہر مارا گیا منجنیقیں قلعے کی فتح میں بہت کام آئیں اور راجہ داہر کا لشکر تتر بتر ہو گیا شکست کے بعد راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ راور کے میدان سے جان بچا کر برہمن آباد جو کہ ٹنڈو آدم کے قریب کہیں واقع ہے وہاں چلا گیا محمد بن قاسم جے سنگھ کے تاقب میں برہمن آباد پہنچ گیا جہاں راجہ داہر کے وزیر سی ساکر نے عرب تاجر کے اہل خانہ کو محمد بن قاسم کے حوالے کیا اسی دوران چھے ماہ طویل محاصرے کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد بھی فتح کر لیا پایا اے اروڑ پہ راجہ داہر کا بیٹا گوپی موجود تھا جس نے جنگ کے بجائے معاہدے کو ترجی دیتے ہوئے وہ محمد بن قاسم کے سپرد کر دیا جس کی بنیاد پہ اسے کچھ نہ کہا گیا محمد بن قاسم کی فتوحات میں جہاں مسلم افواج کی دلیری کا نمائع کردار تھا وہیں سندھ کے عوام راجہ داہر کی متعاصبانہ اور سخت مذہبی ذات پات کی پالیسیوں سے بھی سخت نالا تھے انہوں نے محمد بن قاسم کو ہاتھ و ہاتھ لیا محمد بن قاسم نے بھی صرف انہی لوگوں سے جنگ کی جو راجہ داہر کی فوج کا حصہ تھے عام افراد کو کچھ نہ کہا گیا ان کی املاک محفوظ رہی انہیں امان دے دی گئی محمد بن قاسم ذات پات کی تفریق پر بغیر سندھ کے لوگوں سے ملتا رہا اس کے شفیق طرز عمل نے سندھ میں بسنے والے ہندووں کے دل جیت لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک طاقت پر حکمران ان سے یوں عزت و احترام سے پیش آ سکتا ہے اور انہیں بطور انسان محبت دے سکتا ہے مارکہ سندھ کے بعد محمد بن قاسم ملتان کو فتا کرنے نکل پڑا ابتدائی فتوحات کے دوران ہی خلیفہ کی وفات ہو گئی اور نئے آنے والے خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف سے اپنی پرانی مخاسمت کا بدلہ محمد بن قاسم کی مازولی اور گرفتاری کی صورت میں لیا اہل سندھ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے نہ صرف یوم غم منایا بلکہ محمد بن قاسم کی مورتیاں تک گھروں میں سجا کر رکھ دیں بھلا انہوں نے ایسا آلی نصب اور محبت کرنے والا نوجوان حکمران کب دیکھا تھا اس زمن میں مختلف باتیں بھی کی گئیں بعض مورخین کے مطابق راجہ داہر کی بیٹیوں کا کوئی معاملہ تھا جس پہ محمد بن قاسم کی گرفتاری ہوئی مگر مستنت تاریخی حقائق بتاتے ہیں یہ محلاتی سازشیں اور پرانی رقابت تھی جس میں کوئی کردار نہ ہونے کے باوجود محمد بن قاسم کو قیمت چکانا پڑی بنیادی طور پہ یہ خلافت پہ قبضے کی جنگ تھی خلیفہ ولید نے اپنے اہد میں بھائی سلمان کو معزول کر کے بیٹے عبدالعزیز کو ولی اہد بنانا چاہتے تھے حجاج بن یوسف نے بھی خلیفہ ولید کی تجویز کی حمایت کی مگر جل ہی ان کا انتقال ہو گیا اور خلافت ان کے بھائی سلمان بن عبد الملک کے پاس آگئی جس کے بعد سلمان نے اپنے خلاف رائے دینے والے تمام افراد کو چن چن کر نشانہ بنایا حالانکہ اس سارے معاملے میں محمد بن قاسم کا کوئی کردار نہ تھا وہ تو اسلامی سرحدوں میں اضافہ کرنے اور سندھ و ملتان کی فتوحات میں مصروف تھا مگر خلیفہ سلمان نے حجاج کی نفرت میں انتقام محمد بن قاسم جیسے عظیم سپاہ سلار سے لیا سلمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو معزول کر کے یزید بن ابی کبشا کو سندھ کا حاکم مقرر کیا یزید نے آتے ہی محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق کے والی سالے بن عبد الرحمان کے حوالے کر دیا سالے سلمان بن عبد الملک کا چہیتا تھا اور محمد بن قاسم سے خاص نفرت رکھتا تھا اس نفرت کی بنیادی وجہ حجاج بن یوسف کی خارجیوں کے خلاف جنگ میں سالے کے بھائی آدم کی ہلاکت تھی جو کہ حجاج کے ہاتھوں مارا گیا اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے اس نے محمد بن قاسم پہ ناحق ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے اپنے وقت کے عظیم نوجوان سالار کو نہ صرف زندان میں بیڑیوں میں چکڑ کر قید تنہائی میں ڈالا بلکہ ترہا ترہا کی عذیتیں دے کر اپنے نفس کی تفصیم بھی کیا کرتا تھا تاریخ کا یہ سیاہ باب رہتی دنیا تک یاد رہے گا کہ کیسے ایک عظیم فاتح کو اس کے حکمرانوں نے محلاتی سازشوں کا نشانہ بنا کر قید و بند کی صوبتوں میں مبتلا کر دیا اور دوران قید محمد بن قاسم پہ انسان سوس تشدد کیا جاتا رہا حالانکہ اس کا سالے کے بھائی کے قتل یا خلیفہ سلمان کو ولی اہد نامزد نہ کرنے میں کوئی عمل دخل نہ تھا اسے صرف اپنے چچا حجاج بن یوسف کے عامال کی قیمت چکانا پڑی کہاں سندھ پہ حکمرانی کرنے والا وہ محمد بن قاسم بے یارو مددگار سولے کی قید میں زندگی کے تلق ایام کارتا رہا محمد بن قاسم پہ اس درجے کا ظلم و ستم دھایا گیا کہ اہنی آساب کا مالک شاندار کمانڈر ایک ہی سال میں بہیمانہ تشدد کے نتیجے میں جان کی بازی ہار گیا یوں فاتح سندھ جسے راجہ داہر کی طاقتور فوج زیر نہ کر سکی حلیفہ وقت کے انتقام کی بھینٹ چڑھ کر تکلیف دے زندگی میں دنیا سے چلا گیا محمد بن قاسم کی مظلومانہ شہادت سے خلیفہ سلمان اور والی عراق سالے کے جذبہ انتقام کی تو تسکین ہو گئی مگر یہ کلنگ کٹی کا ہمیشہ کے لیے خلیفہ اور اس کے ظالم ساتھیوں کے ماتھے پر لگا رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی